السلام علیکم دوستوں آپ سبی کا ہمارے اس چینل میں سواغت ہے آج ہم بات کریں گے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے چاہنے والوں کے بارے میں کیونکہ آج مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کی پوری ٹیم اب ناندیڑ کو پہنستی وی دکھائی دے رہی ہے ناندیڑ کے اندر مجلس اتحاد المسلمین پارٹی لوک سبا بائلیکشن میں مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے امیدواروں کو میدان میں اتارنے جارے گی ہے جی ہاں مجلس اتحاد المسلمین پارٹی اب ناندیڑ کے بائلیکشن لوک سبا میں اپنی نمائندگی تیز کرنے جارے گی ہے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اب شیو شینا شندگڑ اور دو تھاگرے کے بیچ میں ایک غمہ سان مچا ہوا ہے کیونکہ مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے امیدوار یہاں سے جناب امتیاد جلیل صاحب ہو گئے مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کی کمان اپنے ہاتھوں میں لے کر امتیاد جلیل صاحب پوری دمخم کے ساتھ اس جنابی میدان میں اترنے جارے ہیں اور اس جناب کے ذریعے سے مجلس فر سے ایک اپنی پہچان بنانے جارے گی ہے کیونکہ آپ سبی نے دیکھا ہی ہوگا کہ مجلس کی نمائندگی اور مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کی بے باق قیادت آج پورے مہاراستہ میں جانی اور پہچانی جاتی ہے اسی کا ایک چہرہ امتیاد جلیل صاحب بنے ہوئے ہیں اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے امتیاد جلیل صاحب کے چاہنے والے ناندیڑ سے مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے ٹکٹ پر امتیاد جلیل صاحب کو لڑنے کا جو پرستا دے رہے تھے امتیاد جلیل صاحب نے اس کو قبول کر لیا ہے اب انشاءاللہ ہوتالہ آنے والے لوگ سبا چناؤ جو ناندیڑ میں ہونے جا رہے ہیں وہاں پر مجلس اپنی پوری طاقت کے ساتھ اپنے بلبوتے پر یہاں پر امتیاد جلیل صاحب کو کامیاب کرے گی اور کیونکہ ایک لوتے ایسے ایک ویدھان سبا کے ایمپی لوگ سبا کے ایمپی تھے مسلمان کے جو آواز کو مہاراستہ سے بلند کر رہے تھے اسی آواز کو خاموش کرنے کے لیے پوری جیجان لگا کر لوگوں نے یہاں پر اپنی پوری کوشش کی اور اسی کا یہ نتیجہ رہا کہ امتیاد جلیل صاحب کو اورنگاباز سیٹ سے ہار کا سامنا کرنا پڑا اب انشاءاللہ ہوتالہ اور ایک موقع آپ کے لیہ بہت سنیرہ موقع نکل کر آیا ہے تو آپ سب مل کر اس مرتبہ ناندیڑ سے مجلس تاہد المسلمین پارٹی کے امیدوار جناب امتیاد جلیل صاحب کو کامیاب کر کر مجلس تاہد المسلمین پارٹی کو مضبوطی کے ساتھ مہاراستہ کی لوگ سبا میں بھیجیں اور مجلس کے کامیاب نمائندگی کو ایسے ہی آپ جڑے رہ کر مجلس کو کامیاب نمائندگی پران کریں اور ایسے ہی ہمارے چینل سے جڑے رہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر پہلیں